موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاجر و بیگم و رضا رحمان روایت خجبوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہی زبدسی کڑی بن رہی ہے جو بیسن سے بنتی ہے جس میں پکوڑے ڈلتے ہیں کچھ اسے پکوڑا کڑی کہتے ہیں لیکن ہماری فیملی میں اسے کڑی کے نام سے بیسان لیا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر جو ہے چاملوں کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے لیکن روٹی اور پرانٹوں کے ساتھ بھی اسے لوگ کھاتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے یعنی کہ جب یہ بنتی ہے تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ محلے میں بھی باتیں رشتہ داروں میں بھی بڑھتی ہے زیادہ بناتے ہیں اس طرح کی چیز ہے یہ تو آج جو ہے جو امی بتا رہی ہیں یہ وہ ریسی پی ہے جو امی نے اپنی والدہ سے سیکھی تھی بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے بنانے لگے ہیں نئی نئی چیزیں ایڈ ہونے لگے ہیں لیکن یہ سیم ریسی پی ہے جو امی نے اپنی امی سے سیکھی تھی اور آج ہم اپنی امی سے سیکھ رہے ہیں تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اس میں کیا کیا ڈالے گا یہ دہی لی ہے ہم نے ہاف کےجی اور یہ گھر میں بنائی تھی دیکھیں اس طرح کی بنتی ہے گھر میں گاڑی میری پیشلی کچھ ویڈیوز میں نہیں تھی گھر میں بنی لی بازار سے منگائی تھی بہت ہی پتلی ہوتی ہے گھر میں بنائیں گے اس طرح سے بنائیں گے میں اوپر لنگ شیئر کر دوں گے آپ لوگ دیکھیں گے جو امی نے بتایا تھا دہی کیسے جمتی ہے وہ آپ دیکھ لی جیے گا اس میں ایک پاؤ بیسن ہے جو ہم نے چھاند کے رکھا ہوا ہے اور آدھا کلو دہی ہے ایک پاؤ بیسن لیا ہے آدھا کلو دہی لیا ہے اس میں یہ یاد رکھے گا ان کا تناسب ہے کہ جتنا بیسن ہوگا اس کی ڈبل دہی ہوگی تب ہی ایک کھٹی بنتی ہے پیسی ہوئی لال مرچ ہے 1 ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہلدی چمچ لیا ہے 1 ٹی بل سپون بھر کے نمک ہے 1 ٹی بل سپون لسن ادرک کا بیسٹ ہے ایک مکسنگ بول میں ہم بیسن ڈالیں گے پہلے اور پھر سارے مصالے ہلدی دھنیا مرچیں نمک لسن ادرک کا بیسٹ پانی بس اس کا اچھی طرح سے کوئی گھٹلی نہ رہے اس میں اس کو مکس کر دیں گے پانی اور ڈالے گا اس میں ابھی ہمارا پہلے اس کو اچھی طرح سے جو ہے پھیٹ لیں گے مکس کر دیں گے دیکھیں جو اس میں گھٹیاں بنی ہوئے وہ کس طرح سے ہمیں ہلکے ہلکے ختم کر رہی ہیں اس طرح سے بس اس کو سب کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے گھٹیاں کو بلکل سموک سا ہی بن جائے گا جس پین میں آپ نے کوکنگ کرنی ہے آپ اسی میں چھنی رکھیں گے ہم اور یہ چھان لیں گے تاکہ کوئی اگر گھٹھی رہ بھی گئی ہے تو وہ نکل جائے اس طرح سے اس کو چھان لیں گے بلکل سموود بنتی ہے اس میں بلکل بھی یہ نہ ہو کہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ زیادہ ہو آپ کو دکھائیں گے لاسٹ میں تھوڑا سا کچھ نکلتی ہے چیزیں جو زیادہ وہ ہوتی ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے رہیں اور اس کو چھانتے رہیں جب ہی تو یہ اتنی مزیدار بنتی ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال لگا جاتا ہے یہ چھن جاتی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس میں پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور چھانتے جائیں گے رہے ہو تھوڑا سا ڈالے ہیں تھوڑا سا سمیتے ہیں اس لیے میں تھوڑا روک روک کے آپ کو دکھا رہیں ہیں یہ تھانا اسی طرح ہے یہ دیکھیں ہے ابھی تھوڑا رہ گیا ہے مزید اس میں پانی ڈالیں گے یہ مرچوں کی بھی پارٹیکلز ہوتے ہیں تھوڑے جو موٹے موٹے ہوتے ہیں وہ سب رہ جاتا ہے صحیح چکرہ بہتماسی جب قریب بنے تو وہ کبکو پانی بنے اس میں کوئی ایسی چیز دکھیں نہیں پھر تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ ہو رہا ہے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے رہیں گے اور اس کو ساف کرتے رہیں گے یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے بج گئی ہے یہ سارے جو بھی ہمارے مسالے ہوتے ہیں اگر جو بھی اس کا حصہ موٹا ہوتا یہ وہ رہ جاتا ہے تو ہم نے خوب اس میں ٹھیک ٹھاک پانی ڈالا ہے تقریباً تین لیٹر کے قریب یہ دیکھیں یہ اب اس کو ہم پھیک دیں گے اور یہ رہ گیا ہے ہمارا اور اس میں اب ایڈ کریں گے دہی یہ دیکھیں کتنا یہ پتلی ہو گئی ہے یہ زبردست اتنی زیادہ پکے گی ہے ڈھائی تین گھنٹے جب یہ اگاڑی ہوگی اور یہ ابھی سے دیکھیں کتنا ساف سترا یہ بلکل کلیر جو ہے وہ آگیا ہے اب اس میں ہم دہی ایڈ کر دیں گے دہی جو ہے وہ ہیٹ پھننے پہ جو ہے بلکل مکس ہو جائے گی اس میں یہ اب ہم نے پکنے کے لیے رکھ دی ہے کڑی اور دیکھیں اس میں مزید پانی امی نے ڈالا ہے یہ تقریباً پانچ لیٹر پانی ہوگا اور بس اب اس کو پکنے دینا ہے جب تک کھولے نہیں تو تھوڑا دھیان رکھیں گے چمچ چلاتے رہیں گے کیونکہ باسی کڑی میں اُبال نہیں آتا لیکن جب پکری ہوتی ہے تو اُبال آ جاتا ہے تو آپ کو ہیٹ کا بہت دھیان رکھنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے جب یہ کھولنے لگے گی تو بلکل سلو آج پہ تقریباً ڈھائی گھنٹے ہم اسے چھوڑ دیں گے اور پھر ڈھائی گھنٹے بعد جو ہے وہ پھر اس میں ہم پکوڑے بنا کے ڈالیں گے اور اس کو بھنگار دیں گے وہ آپ کو بتائیں گے اب جب یہ کھول جاتی ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گی جب تک کھولے گا نہیں امی کہاں اس طرح مستقل چمچ چلانا ہے کیونکہ پھر گھٹیاں بن جاتی ہیں کیونکہ بیسن ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو مستقل چمچ چلاتے رکھیں گے جب تلاغ اس میں وائل نہیں آ جائے گا وائل آنے کے بعد چھولا لو فلیم پہ کر دیں گے اور ہلک ہلکے سے کوکھونے دیں گے دیکھیں وائل آ چکا ہے اس میں اور اب جو ہے اس کا ہم فلیم کو جو ہے بلکل لو کر دیں گے یہ دیکھیں آ رہا ہے اور فوراں اوپر آتا ہے اس کو بس سلو سلو پکانا ہے اس کو اور ڈھائی گھنٹے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا کرنا ہے مگر جانے سے پہلے یہ ہی کہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو اپنے فرم کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ اور بیل آئیکون پریس کرنا نہ بھولیے گا اور دھائی گھنٹے بعد اب میں اس کی سیچویشن دکھاؤں گی بلکل سلو آج پہ اس کو کور کر کے رکھیں گے تھوڑا سا کھولیں گے بلکل کور نہیں کر دیجئے گا ہلکی آج پہ دیکھیں میں آپ کو اسی نیاں بھی دکھا رہی ہوں تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی ویڈیو دیکھیں یہ وائل ہو کے اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اس کی تیمپریچر جو ہے بہت نظر میں رکھنا شروع میں اس کو بلکل سلو ٹیمپریچر پہ کر دیں گے اور تھوڑی دیر چمج بھی چلاتے رہیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے گی دس منٹ کے اندر تو پھر دھائی گھنٹے ہی آرام سے ہلک ہلکے ہلکے کوک ہوتی رہے گی ابھی کوک ہو جائے گی دھائی گھنٹے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے ویلکم بیک اور تکتیباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو پکتے ہوئے اور میں دکھاتے ہوں دیکھیں کتنی کم ہو گئی ہے ہم نے کتنا پانی ڈالاتا اور گاڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پکتی رہی ہے کور کرنے کے بعد اور اس کو بیچ میں ہم دیکھتے رہے ہیں اب ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں جو اس کے پکوڑے بنانے اس میں کیا کیا ڈالتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں جو اس کے پکوڑے بنیں گے کڑی کے ہوں اس کے نیے ہی ہے ہم نے ایک پاؤں بیسن لیا ہے یعنی کہ جتنا بیسن آپ جتنے بیسن کی کڑی بنائیں گے اتنے ہی بیسن کی آپ پکوڑے بھی بنیں گے کیونکہ پکوڑے زیادہ کھائے جاتے ہیں اور اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے لال مرچ کا پاؤڑا لیا ہے اور ون ٹیبل سپون بھر کے نمک لیا ہے اور چٹکی بھر سوڈا اور پانی اس کے ساتھ بھونتے ہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو کس طرح سے اس کو پھیٹ کے رکھنا ہے مرچے اٹ کریں گے نمک سوڈا چٹکی بھر سوڈا لیا تھا ہم نے ون ٹی سپون بھر کے نمک اور ون ٹیبل سپون بھر کے لال مرچوں کا پاؤڑا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پانی ڈال ڈال کے اس کو پھیٹیں گے پکوڑوں کے لئے پیسٹر یار کریں گے اس وقت میں نے غلط بھولا تھا ہم نے فورا مجھے دیکھا کہ گھوننا نہیں ہے اسے پھیٹنا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو بہت زبدست بنتی ہے یہ کھڑی ضرور ٹرائے کریں اور بتائیں کہ کیسی لگی ہے آپ کو بہت ہی بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ ویجی پکوڑیں نہیں بنیں گے یہ سادے بنیں گے اس میں ویجیٹیبلز نہیں کریں گے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ ہوتا رہے گا اور اس کو پھیٹتے رہیں گے اس کا پیسٹ تیار ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ طرح بس تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے پیسٹ تیار کرنا ہے دیکھیں اس طرح بس اس کو پھیٹتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اور اس کو پھیٹنے کے بعد تقریباً 10-15 منٹ سائٹ پہ رکھ دیں اور اس کے بعد پھر پکوڑیں بنائیں گے فورا نہیں بنائیے گا تاکہ جو سوڑا ہے وہ اپنا تھوڑا سا کام کریں اور بیسن کو اچھا سا کر دیں اور بیسن جو اچھی کوالیٹی کا ہونا چاہیے کڑی کے نہیں سب سے اہم شرط یہ ہی ہے کہ چککی کا بیسن لے لیں کسی اچھی جگہ سے لے لیں موٹا نہیں ہونا چاہیے موٹا بیسن بھی آتا ہے کبھی جو باریک پساوہ نہیں ہوتا کڑی کے نہیں ضروری ہے کہ باریک پساوہ اور ساف ستری جگہ سے لیں تاکہ اچھی کڑی بنے بیسن ضرور اچھا ہونا چاہیے ورنہ کڑی کبھی بھی اچھی نہیں بنے گی عجیب سی ہو جائے گی یہ دیکھیں ملکل اب تیار ہے اس شکل میں اتنا کڑا ہونا چاہیے تو بس اس کو اتنا ہی تکنیس ہونی چاہیے پتلا نہ ہو اگر گاڑا ہو گیا تو بعد میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا جائے گا لیکن ابھی جو ہے وہ ہم اس کو سائٹ پہ رکھ رہے ہیں اور پھر دوبارہ آپ کو بتائیں گے تھوڑی دے بعد آکے کہ ان کے پکوڑے کیسے ترنے ہیں کڑی میں بار بار ہمیں اس طرح سے کرتی ہیں تاکہ دیوارے جو ہے سپیچولا کی مدد سے ساف ہو جاتی ہیں بلکل اور بہت زبدس صفائی کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں تاکہ تھوڑی تھوڑی جائے بعد پندرہ بیس منٹ بعد یہ کرنے ہیں تاکہ وہ سائٹ سے لگے نا ویلکم بیک اور ہاف ہے نا ہو چکا ہے مزید یعنی کہ ٹو آرز ہو چکے ہیں اس کو اور اس کو دیکھتے ہیں مزید پکانا ہے نہیں پکانا ہم نے بتائیں گی ہم نے کہنا ہے کہ گاڑی ہو چکی ہے کیونکہ جب پکوڑے ٹلتے ہیں تو مزید گاڑی ہو جاتی ہے کیونکہ پکوڑے جو ہیں وہ اس کا جو پانی ہے وہ سک کرتے ہیں تو وہ یہ گاڑی ہو جاتی ہے اتنی یہ پتلی رکھنی ہے اب اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں بیسن کو دوبارہ اچھی طرح سے پھیٹ لیں اور دیکھیں اگر گاڑا لگے تو اس میں ابھی ہم نے جو چمچ ہے یہ اتنا پانی اور ملایا ہے دو چمچ اس میں ٹو ٹیبل سپون پانی اور ملا کے گاڑا ہو گیا تھا اب دیکھیں اتنا ہونا چاہیے یہ گاڑا اور آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالنا شروع کریں گے اب یہ آئل میں ڈالیں گے پکوڑے اور بنائیں گے ون ٹیبل سپون کے حساب سے آپ اس میں ڈالتے جائیں سائز کے پکوڑے بلکل صحیح بنائیں گے ل觉得 اس کے پکوڑا جب یہ ایک سائٹ سے ہو جائیں تو آرام آرام سے پلٹتے رہیں دونوں سائٹ سے جب یہ گولڈن ہو جائیں گے تو یہ ہم ڈائریکٹ کڑی میں ڈال دیں گے کڑی ہم نے سائٹ پر رکھ دی ہے اس کو چلاتے رہیں گے اور اس کو گولڈن براون ہونے تک انہیں کوک کریں گے تلیں گے ابھی کلر تھوڑا سا باقی ہے گولڈن ہونے میں تھوڑا سا ڈال کر چاہیے ہمیں یہ دیکھیں یہ ہو گئے ہیں ایکسی سائل نکال دیں اور نکالنے کے بعد اس کو ڈائریکٹ کڑی کے اندر ڈال دیں یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے اس کا اسی طرح پکوڑے بنائیں گے اور اس میں ڈالیں گے یہ سیکنڈ راؤنڈ بھی دیکھیں ہو گیا ہے اس کو ہم کر دیں گے ڈائریکٹ ٹرانسفر کڑی کے اندر جی اب یہ ہے بھنگار کا سامان اور بھنگار کے سامان میں ہم نے ایک بڑی پیاس کٹنگ کر کے رکھی ہے اور کچھ سابت مرچے ہیں کڑی پتہ ہے اور 1 ٹی سپون جو ہے وہ زیرا لیا ہے گرہ مسالہ ہے جو 1 ٹی سپون ہے ہرہ دنیا اور ہری مرچے یہ بھنگار میں نہیں ڈالیں گے ہری مرچے ہرہ دنیا اور گرہ مسالہ یہ ڈائریکٹ امی ابھی اس میں ملاتی ہیں اور دکھاتی ہیں کس طرح کرتی ہیں ہرہ دنیا ڈالیں گے ہری مرچے گرہ مسالہ یہ تینے چیزیں اس میں ڈال کے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے کیا کہ ہرہ دنیا اور ہری مرچوں کا جو آرومہ ہوتا ہے وہ پوری کڑی میں آ جائے ٹھیک ہے اور اب اس کو جو ہے اس کا بھنگارہ ہم بناتے ہیں اور ہری مرچے ہیں اور ہری مرچے ہیں اور ہری مرچے ہیں یہ دیکھیں اپنے خوبصورت لگنے لگی ہیں گبردست گرم گرم دھوان اٹھ رہے ہیں بہت ہی مدیدار اور ٹیسٹی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا ریسپانس دیں بتائیں کہ کیسی بنی ہے آپ کی گوللن براؤن کرنی ہے ہمیں اس میں جو پیاس کرنی ہے وہ گوللن براؤن ہوگی اس کے بعد باقی چیزیں ڈلیں گی اور یہ آج ہم جو کھانے والے ہیں وہ رائس کے ساتھ بائل رائس کے ساتھ پھائیں گے آپ روٹی چپاتی اور پرانٹھیں صبح ناشتے میں جب یہ بنتی ہے تو صبح ناشتے میں پرانٹھوں کے ساتھ کھائیں بہت عبادتی ہے تازی گھڑی بھی بڑھاتی اپنا مزہ دیتی ہے اور باسی گھڑی بھی مزہ دیتی ہے تو یہ لوگ تقریباً جب بناتے ہیں تو دو دن تک کھاتے ہیں یہ اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے دل نہیں بھرتا ختم ہو جاتی ہے اس سے دل نہیں بھرتا کیسے مزیدار بنتی ہے ضرور ٹرائے کریں بہت کم انگریڈینس کے ساتھ بہت سمبل طریقے سے بنی ہیں پیاز میں بھی چمچ چلاتے رہیں تاکہ اوائل کی جو ہے سب جگہ اس کا جو ایک طرح سے جو ہے وہ سب جگہ سے پک ہو جائے زیادہ یہ نہ ہو کہ ایک سائیڈ سے پیاز زیادہ لال ہو گئی دوسری سائیڈ سے نہیں ہوئی ہے تو اچھی گورلن براؤن کرنا ہے پیاز ہو چکی ہے اب اس میں ہم مرچو ڈالیں گے زیرا ڈالیں گے کڑی پتہ فوراں فوراں چولہ بن کر دیں گے کیونکہ اسی کے اندر یہ ہو جائے گا ربہ دس خوشبو آگئی ہے ربہ دس ربہ دس ربہ دس ربہ دس اب یہ یہ جیسے ہمارے کڑی ol بہر ہے بہت ہی ضبطف کی کڑی اب ہم اس کو ڈش ڈاوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک اس کا کیسا لگتا ہے الحمدللہ ایک اور روایتی ڈش تیار ہے ماشاء اللہ بہت حوبصورت لگ رہی ہے بہت ڈاوٹ بنتی بھی ہے ٹیسٹ بھی بہت ہی اس کا اچھا ہوتا ہے کہ اس کے ٹیسٹ کا مطلب کیا کہوں گے امی کے تو ہر کھانے کا مزہ لگ ہوتا ہے اور بہت ہی مزہ دار ہوتا ہے تو ضرور ٹرائے کریں اور جانے سے پہلے بس یہ ہی درخواست کروں گے میری والدہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ انہیں عمر زندگی صحت اندرستی دے اور آپ سب کے دستخان حلال رشت سے بھرے رکھیں آپ کی تمام نیک خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کریں ہر گھر سے پریشانی کو دور کر دے ہر دل کو سکون سے بھر دے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا یہ بہت بابرکت مہینہ ہے دعاوں میں یاد رکھیں دوسروں کو بھی اور خود کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جد ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ